دوستو آج بات علاقی میں بھی اندرہ پورم سے نویڈا کی طرف پڑھ رہا ہوں لیکن بات آج میں کرنا چاہوں گا اندور کی اندور کے حالات لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں بہت دکھ ہو رہا ہے میں ساڑھے سا سو آٹھ سو کلومیٹر دور ہوں لیکن اس وقت جنتا گرست ہوں میرا پریبار ماتا پتا سب اندور میں ہیں مطر سارے میرے اندور میں ہیں اور میں نے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اس میں اندوریوں کی یا اندور کے لوگوں کی کیا غلطی ہے میں نے شروعات میں کہا اور ابھی حال میں میں نے کچھ کومنٹ کیے تھے کہ اندور کو وہان بننے سے روک لیجئے اچھا ان کے پیچھے مہتپون وجہ یہ تھی کہ اندور کو وہان بننے میں سمیں نہیں لگتا اتصا و دھرمی جتنے بھی شہر رہے نا جن میں موج اور مستی اور سوشل گیدرنگ کا شہر ہے کھان پان شام کو باہر نکلنا دوستوں کا ملنا جلنا ایک آرام تلبی بھی اس شہر میں ہے اور یہی پیارا بھی بناتا ہے اس شہر کو لیکن یہ سمیں وہ نہیں ہے یہ سمیں تھوڑا الگ سمیں ہے اس سمیں پر اترکت سترکتا کی ضرورت تھی اور اوور کانفیڈنٹ اندور دکھائی پڑا جب میری بات ہوتی تھی تو اندور میں کچھ نہیں ہوگا ارے یہاں کچھ نہیں ہوگا کوئی بیکٹیریا وائرس کچھ نہیں کر سکتا جیسی بہت سی باتیں کئی متروں نے کہی دوسرا نو ڈاؤٹ تبلیغی جماعت کے بہت بڑی تعداد میں کیسز وہاں پر آئے جس نے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اندور شہر کو پہنچایا ہے یہ دیکھئے آپ پولیس کرمیوں کو دیکھ رہے ہیں جو لگاتار اس وقت میں نے جیسا بتایا کہ الگ الگ جگہ پر بیریکیٹنگ کرتے ہیں الگ الگ جگہ پر وہ لوگوں کو آنے جانے سے روکنے یا ان کی چیکنگ میں مجبول ہے خیر مدے پر لوٹتے ہیں تو اندور میں ایک اوور کانفیڈنس لگاتار دیکھنے کو مل رہا تھا وہ اوور کانفیڈنس کافی بھاری بڑا ہے ابھی ایک ڈاکٹر کی موت کی خبر سنی میں نے جن سے کئی لوگ علاج کروا رہے تھے اور وہ کورونا سنکرمنٹ سے ہی ان کی مرتیو ہوئی ہے جس سے پورے شہر میں سنسن ہی پھیل گئی کیونکہ ان کے سمپرک میں بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے یا مریض آئے تھے اب یہ سبق لینے کی بات ہے بات اب پورے ریسٹ آف دی کنٹری اگر بات کریں تو پورا دیش لگ بگ اسی طرح کی کگار پر ہے کمیونٹی سپریڈنگ کا بس یہی یہی دہلیز ہے ہم انٹر ہو چکے ہیں لگ بگ بلکہ دہلیز سے بھی تھوڑا آگے ہیں یہ سمجھ لیجئے اب جیسے جیسے کیسز آئیڈنٹیفائی ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں تھوڑی سی گھبرات بڑھ رہی ہے کیونکہ نمبر آف کیسز اب بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ابھی تک جن جگہوں پر جن ویب سائیڈز پر انٹرنیشنل ویب سائیڈز پر میں خبریں دیکھ رہا تھا کرونا کے بارے میں وہاں پر انڈیا کا ذکر نہیں ہوتا تھا لیکن اب تیزی سے انہوں نے انڈیا کے بارے میں یہ لکھنا شروع کیا ہے کہ اب اگلا دیش کوئی خطرے کے نشان کی طرف جاتا دیکھ رہا ہے تو وہ ہندوستان ہو سکتا ہے جیپین نے اپنے آپ کو کسی طرح کنٹرول کیا لیکن انڈیا جو ہے اس میں اکدم سے پچھلے کچھ دنوں میں کیسز کی بڑھوتری ہوئی ہے اور یہ بہت تیزی سے ملٹیپلائے ہوتا ہے آپ دیکھئے اٹلی امریکہ کسی بھی دیش کو دیکھ لیتی ہے جہاں بھی کرونا سنکرمن کے کیسز آئے ہیں وہاں پر اسی طرح سے شروعات ہوئی اور پھر اکدم سے ایک ہفتے دو ہفتے میں حالات بدل گئے 21 دن کے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کتنا دوردرشی فیصلہ رہا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی تک جنہیں لگ رہا تھا کہ وہ سیف ہیں تمام کارن گنا رہے تھے انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ لوگ ڈاؤن ہی وہ فیصلہ ہے جس نے ابھی تک ہندوستان کو اس بری گرت میں جانے سے بچا رکھا ہے جس میں باقی کے دیش جا چکے ہیں اور اس کا پالن تو کر رہا ہی ہے کل اشارے اشارے میں پردان منطری جی نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ زیادہ تر راج جو ہے لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں مہاراش کی استطیق سے آپ سب بواقف ہیں ہم بھی لگاتار اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن یہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں ابھی اپنے سہیم ساحس کو بنائے رکھنے کی اور اپنے اپنے لیے سترکتہ برتنے کی اور جتنے لوگوں کو جاگروک کر سکتے ہیں جیسا آپ پردان منطری جی نے نبیدن کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے دھن سے مدد کر سکتے ہیں تو پی ایم کیئر فنڈ سی ایم کیئر فنڈ میں آپ کچھ انودان بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ابھی دیش بھکتی دکھانے کا ایک بہت بڑیا موقع ہے آپ کے پاس اور دوسرا گھر میں رہیے جان ہے تو جہان ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے باہر نکلنے زندگی جینے کے بہت سارے احساسوں سے آپ آج کل ونچت ہیں اور نشت طور پر کمائی دھمائی پر بھی بڑا اثر پڑا ہے لیکن ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ ابھی ہمیں ضرورتوں کا احساس ہو گیا ایک چھوٹا سا ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کے لئے پوسٹ کیا ہے تو اس میں میں نے یہی کہا ہے کہ اب احساس ہو گیا ہے کہ دال روٹی چاول دودھ دہی لائے بجلی پانی ملتا رہے تو زندگی میں یہ سکون ہے اور ذرا ایسا لاکڈاؤن کے سیلنگ میں بدلنے کا یا کرفیو کے اعلان کا ڈر ہوتا ہے تو کتنے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں وہ ضروری چیزیں وہ آپ کو ابھی مل رہی ہیں اور زندگی میں اپنی ضرورتوں کو جتنا کم رکھے کتنا پڑھتے آئے کتابوں میں لیکن احساس نہیں ہوا تھا کم سے کم یہ لاکڈاؤن کا پیریڈ ہمیں یہ احساس تو کرا رہا ہے کہ ضرورتیں جب سیمیت ہوتی ہیں تو انسان سکون میں ہوتا ہے اور بشواس کریے بہت سے لوگ ہیں جو بڑے خوشی خوشی لڑ لے رہے ہوں گے اس سچویشن سے ان کی لڑائی میں ان کو اتنی دکت نہیں ہو رہی ہوگی جتنی بہت سے ایسے لوگوں کو ہو رہی ہوگی جو کتھت طور پر بڑے ہی آوٹ گوئنگ اور بڑے ہی سوشل گیدرنگ والے لوگ کہلاتے ہیں سوشلسٹ ٹائپ کے یا کہہ لیجئے کہ جو بہت پارٹیاں لوگوں میں گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں اس وسم کے لوگ کہلاتے ہیں خیر ان ساری چیزوں پہ تو بات ہو جائے گی لیکن میں یہ آپ سے نویدن کروں گا آپ ابھی اتنی دیر کے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہر جگہ پر لگ بھک آپ کو ایک پولیس کی گاڑی پٹرولنگ کرتے ہوئے دکھائی دی اور ہر جگہ بیریگیٹنگ ہے امید کر رہا ہوں کہ لوگ ان سارے پریاسوں کا بڑے اچھے سے بخوبی پالن کریں گے ہم ضرور اس پریشانی سے نجات پائیں گے جلدی ہی پائیں گے اور جلدی ہی وہ سمیہ آئے گا جب ایک بار پھر ہم سامانی جیون کی طرف اگریف سر ہوں گے لیکن تب تک اپنا اور اپنے پریبار کا بہت بہت دھیان رشت دھنیواز